اسلام علیکم ویورز میں ہوں یونیورسل پاکستان کے ساتھ اسرار علاق آج میں آپ کو سمبلی ڈیم کا ویو بتانے جا رہا ہوں یہ وہ سمبلی ڈیم ہے جہاں سے پورے اسلام آباد کو پانی سپلائی ہوتا ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے جو سٹارٹ میں آتا ہے یہ ڈیم ویسے ان پہاڑوں کے درمیان پھیلا ہوا ہے یہ کافی آگے جا کے کرو ہیں اس میں اور یہ کبھی اس سائیڈ موڑ جاتا ہے رائٹ سائیڈ پہ اور پھر لیفٹ سائیڈ پہ موڑ جاتا ہے یہ ان خوبصورت پاڑوں کے درمیان واقع ہے یہ اس کی گرینری سائیڈوں کی جو ہے چونکہ آج کل تو یہ فیبروری کا مہینہ ہے اس کے انڈ پہ میں آیا ہوں یہاں پہ پانی بھی اس وقت تھوڑا کام ہے یہاں پہ لیکن یہ تقریباً جولائی اگاست میں یہ دیم تقریباً پانی سے برا ہوتا ہے یہ جو سامنے درختوں کے نیچے آپ کو جگہ نظر آ رہی ہیں یہ پانی سے بار جاتی ہیں اور اس کی گرینری بھی کافی اچھی ہوتی ہے اس وقت اور اس کا پانی کا رنگ بھی کافی اچھا ہوتا ہے سبزی مائل رنگ ہوتا ہے اور اس کے اندر آسمان کا آکس بھی نظر آتا ہے اس وقت چونکہ پانی کام ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو پتھر نظر آ رہے ہیں ان پتھروں تک یہ گرمیوں میں پانی یہاں تک موجود ہوتا ہے تو ڈیم کے ارد گرد تھوڑی اس میں گنگی وغیرہ ہے شاپر وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا چونکہ یہ پانی بارشی پانی ہے یہ اوپر سے بارشوں کی وجہ سے اس علاقے میں آتا ہے اس ڈیم کا جو مرکزی راستہ ہے وہ دوسری طرف سے ہے وہاں سے عام پبلک کو علاو نہیں کیا جاتا وہاں پر ڈیم کے جو منتظمین ہیں ان کے لیے ایک کالونی بنائی گئی ہے اس کالونی کو راستہ جاتا ہے وہاں پر اگر کسی نے جانا ہو تو وہ سپیشل پرمیشن کے ساتھ جا سکتا ہے ادروائیز عام پبلک کے لیے وہ راستہ باندھے ہیں تو اس ڈیم کے اندر مچھلی بھی کافی تعداد میں موجود ہے اور مچھلی کا شکار جو ہے لوگ کرنے آتے ہیں لیکن ان کو جو مائنر مچھلی کا شکار کرتے ہیں جو کونڈی وغیرہ لگا کے اس سے تو کر لیتے ہیں وہ بھی چھپ چھپا کے کرتے ہیں اور بقاعدہ پرمیشن کے ساتھ کرنی ہو تو اس کے لیے بقاعدہ پرمٹ ایشو کروانا پڑتا ہے جب پرمٹ مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ مچھلی کا شکار کر سکتا ہے تو کچھ فیملیز بھی آتی ہیں لیکن چونکہ فیملیز کے لیے یہ سائیڈ اتنی اٹریکٹیو نہیں ہے یہاں پہ کوئی سہولت وغیرہ نہیں ہے کھانے پینے کیا کوئی ہوتیل نہیں ہے کوئی چائے کھانا نہیں ہے کسی قسم کی نہیں ہے تھوڑی بہت جو فیملیز آتی ہیں وہ اپنے بندباس کے ساتھ آتی ہیں اور وہ یہاں پر تھوڑا ٹائم گزار کے پھر اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں تو یہ ویو جو نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں بالکل سامنے جب آپ کو میں تھوڑا زوم کر کے دکھانا چاہتا ہوں یہ اوپر ایک عبادی آپ کو نظر آ رہی ہے دور پار کے اوپر اس عبادی کے نیچے تک کہ یہ ڈیم پھیلا ہوا ہے اور یہ ڈیم صرف اس پرپس کے لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں سے اسلامباد کو پانی پروائیڈ کیا جائے گا پینے کا اس کے آگے جو انف فلٹر پلانٹ لگے ہوئے ہیں جو پولیس کالج ہے دوسری طرف اس کے سامنے فلٹر پلانٹ ہیں وہاں پہ یہ پانی فلٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پار اسلامباد کے شیریوں کو پینے کے لیے پانی پروائیڈ کیا جاتا ہے ایک پرندہ ہے جو مچھلی کو شکار کرنے کے لیے اس ڈیم کی سطح کے اوپر گھوم رہا ہے یہ وائٹ کلر کا پرندہ ہے یہ مچھلی کا بہت شکین ہوتا ہے اور یہاں پر ڈیم کے آپ کو کناروں کے اوپر دیکھیں گے گندگی بہت نظر آ رہی ہے یہ جو بارش کے پانی کے ساتھ جو ہے نا مختلف نالوں سے ہوتے ہوئی بوتلیں شاپر اور بھی بہت قسم کا سمان اس میں آتا ہے جو اس ڈیم کے اندر ہوتا ہے اس کی صفائی جو ہے نا حکومت نے ابھی تک میرا نہیں خیال کہ جب سے یہ ڈیم بنے اس کو صاف کیا ہوگا کبھی تو اس کا پانی بھی جو ہے نا اس کا رنگ بھی اس وقت گدلہ ہے اچھا نہیں ہے اور اس کو پینے کے قابل تو تب بھی بنایا جا سکتا ہے جب یہ سیج منوں میں فلٹر کیا جائے یہ شوز نظر آ رہے ہیں جو اس پانی کے اندر آئیں چھوٹی چھوٹی بوتلوں کے ڈکنے ہیں اور اس طرح کا کافی کچرا جو ہے نا اس پانی کے ساتھ آتا ہے جو اس کے اندر ہی حال ہو رہا ہے اور جو توریسٹ وغیرہ آتے ہیں وہ بوتلیں وغیرہ بھی یہاں پھینکے جاتے ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہے یہ ڈیم جب پانی سے بڑا ہوتا ہے تو یہ درمیان میں جو آپ کو چٹان سی نظر آ رہی ہے یہ چھپ جاتی ہے پانی کا لیول یہاں تک اوپر بڑھ جاتا ہے اور اس سائیڈ پر یہ جو پتھل نظر آ رہے ہیں اوپر درختوں سے نیچے نیچے یہاں تک سارا پانی سے بڑا ہوتا ہے یہ یہ جو سامنے آپ کو بیٹھے ہوئے افراد نظر آ رہے ہیں یہ میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں یہ یہ سب لوگ مچھلیاں پکڑنے کے چکر میں ہیں اور یہاں پر جو ہے نا یہ بغیر پر مٹ کے بیٹھ کے جو ہے مچھلی کا شکار کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنا دن گزارنے کے لیے چھٹی کا دن چونکہ آج اتوار کا دن ہے تو یہ لوگ اس طرف آئیں یہاں جگہ تو بہت پرسکون ہے کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہوتا آپ بڑے اتمنان کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ اپنا دن گزار سکتے ہیں تو یہ لوگ بھی اسی چکر میں ہیں یہ تقریباً ہار چھٹی والے دن آ جاتے ہیں یہاں اس کے کناروں پہ بیٹھ کے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں مچھلی کا شکار بھی کرتے ہیں اور یہاں پر پھر مچھلی پکا کے کھاتے بھی ہیں اور گھروں کو بھی لے جاتے ہیں تو مچھلیے سے ڈیم کے اندر چونکہ کافی مقدار میں پائی جاتی ہے اور اس کی سب سے بہترین خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی چاروں سائیڈوں پر جو دراخت ہیں یہ گرینری جو ہے نا بڑی دلکش ہے اور یہ چونکہ یہاں سے ڈیم کا پورا ویو نظر نہیں آتا جب آپ کرور کی طرف جائیں سامنے والی عبادی میں کرور والی سائیڈ پر جائیں تو وہاں سے اس کا ویو نظر آتا ہے جو کافی لمبا چوڑا ڈیم اس میں نظر آتا ہے کرو لیتا ہوا اور اس کی ایک اپنی خوبصورتی وہاں پر نظر آتی ہے تو یہاں پہ جتنا یہ دکھائی دے رہا ہے وہ میں آپ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی کبھی موقع ملے تو آپ اس لئے ان کا ویزٹ کریں یہاں کے جو خوبصورت پہاڑیں ان کو دیکھیں اس کے علاوہ یہاں بڑی پرسکون جگہ ہے فیملی کے ساتھ آنے کے لئے اتنی فیسلیٹیز تو نہیں ہیں لیکن آپ فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں کھانے پکانے کی چیزیں آپ نے ساتھ لے آئیں یا اتیار فوڈ آپ لے کے آ سکتے ہیں یہاں پہ یہ فیملیز کچھ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں یہ بھی ہیں اور اس وقت سورج جو ہے بلکل سامنے اس ڈیم کے اوپر آیا ہوا ہے یہ تقریباً ڈائی بجے تین بجے کا ٹائم ہے اس وقت جو ہے نا سورج مغرب کی طرف سفر کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے اور یہ ڈیم کے اوپر اپنی شائننگ بکھیر رہا ہوتا ہے اکڑی کا ایک ڈنڈا لگایا ہوا ہے یہ فیشنگ کرنے والے لوگ جو ہے نا اس کو استعمال کرتے ہیں چونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مچھلی کے لئے پانی گہ رہا ہے اور یہاں پر مچھلی کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں اس لئے شکاری ایسی جگہوں پر بیٹھ کر شکار کرنے کو پسند کرتے ہیں تاکہ مچھلی بھی ایسی جگہوں پر اٹریکٹ کرتی ہے اور وہ آتی ہے یہاں کی جو مچھلی ہے وہ اس کے لئے زیادہ تاریے یا تو گوشت وغیرہ استعمال کرتے ہیں کونڈی کے ساتھ وہ لگا کے مچھلی کا شکار کرتے ہیں اور دوسری چیزوں پر نہیں ہوتی ہے اس کے لئے سپیشل قسم کی ایک فوڈ تیار کر کے یہ کونڈی کے ساتھ لگا کے اس میں پھینک دیتے ہیں اور پاس بیٹھ جاتے ہیں وقفے وقفے سے دیکھتے رہتے ہیں جب ہی وہ اس کی دور الٹی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا شکار اس کے اندر پھانچ چکا ہے پھر اسے نکالتے ہیں اور کوئی مچھلی اس کے ساتھ جب ہوتی ہے تو اس کو سائیڈ پہ کر لیتے ہیں پھر اس نیم کے اندر کم سے کم جو ہے آدھا کلو سے لے کے پانچ دس کلو تک کی مچھلی شکار کی جا سکتی ہے پہلے چونکہ یہاں پہ جو ہے نا کچھ کمپنیز ہیں ان کو مچھلیاں پکڑنے والی جو کمپنیاں ہیں مچھلی سپلائی کرنے والی انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے وہ پٹی کا بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ان دنوں میں چونکہ یہ موسم مسترہ کا نہیں ہے اس لئے کوئی کمپنی کے لوگ نظر نہیں آرے جو پراپر شکار کرتے ہیں پٹی لگاتے ہیں یا اس کے اندر کوئی کشتی بھی آپ کو نظر نہیں آرہے اور ویسے تو یہاں پہ بوٹنگ نہیں ہوتی ہے صرف شکاری لوگ جو ہے نا وہ بوٹنگ کرتے ہیں پٹی لگانے کے لیے اس ڈیم کا جو پانی کا سورس ہے وہ صرف بارش کیا پانی ہے اس کے علاوہ جب مری اور اس کے اردگرد کے جو علاقے ہیں جیسے کوٹلی ستیاں کرور کا علاقہ ہے ان علاقوں میں برف باری ہوتی ہے چونکہ پچھلے دنوں کافی برف باری ہوئی ہے ان علاقوں میں اور برف کے بعد جب وہ برف پگلتی ہے تو اس کا پانی جو ہے نا اس ڈیم کی طرف آتا ہے اور یہاں پہ جمع ہوتا رہتا ہے جب یہ پانی کافی مقدار میں جمع ہو جاتا ہے تو اس کو روزانہ اسلمباد کی جو ریکوئرمنٹ ہوتی ہے اسلمباد سیٹی کی اس کے مطابق اس کو فلٹر پلانٹ تک لے کے جاتے ہیں اور پھر وہاں فلٹر پلانٹ کے اوپر یہ پانی فلٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ضرورت کا پانی ہوتا ہے وہ پینے کے لئے اور استعمال کرنے کے لئے اسلمباد کے شیئر کو سپلائی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اسلمباد میں دوسرا ڈیم بھی ہے وہ راول ڈیم میں وہاں سے بھی پانی سپلائی ہوتا ہے اور راول ڈیم کا پانی زیادہ تر جو ہے مری اور سوری راول پنڈی شیئر کے لئے استعمال ہوتا ہے وہاں پہ جاتا ہے اور سمڈی ڈیم کا پانی اسلامباد سٹی کو پروائیڈ کیا جاتا ہے